اسلام علیکم آج ایک آپی کے ساتھ میں نے بہت بڑا پرنک کر دی ہے کمیٹی جوک فلائی اوور کے نیچے کھڑا رائٹ کا انتظار کر رہا تھا آوٹ آف کنٹری سے ایک سسٹر نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے کچھ کھانے کے چیزیں میرے گھر پہ دینی ہے چلتے ہیں آپ صدر کی طرف کھانے کی کچھ چیزیں پر چیز کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں پہنچ گیا صدر چیزی ایس کے پاس چپلی کباب والی شاپ پہ آپی نے مجھے بولا چپلی کباب نہیں چاہیے سیخ کباب چاہیے اب چلتے ہیں صدر فورڈ سٹریٹ پہ وہاں سے آپی کو اور بھی چیزیں چاہیے کباب وغیرہ بھی ہمیں وہی سے ہی مل جائیں گے فائنلی میں پہنچ گیا فورڈ سٹریٹ میں یہاں سے آپی کو جو بھی چیزیں چاہیے وہ ساری پر چیز کر لیتے ہیں یہ بھائی ہے جو ہمیں سارا اورڈر تیار کر کے دیں گے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بہت بڑے فین بھی ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ انتظار کرنے کے بعد ہمارا اورڈر تیار ہو چکا ہے تقریباً سترہ ہزار کا ہم نے یہاں سے سامان لیا اب یہ سارا سامان لے کے چلتے ہیں آپی کی بتائی ہوئی لوکیشن پہ اور وہاں پہ جا کے بہت ہی ہیوی پرنک کریں گے راستے میں آپ کے بھائی کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی تھی لوکیشن پہ پہنچ کے ہمارے ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈے ہو گئے تھے سلنسر کے ساتھ جوڑ کے ہم پہلے ہاتھ گرم کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں آپی کے ساتھ پرنک کریں گے جو جیات ہمارے گرم ہو چکے آپ دیکھو میں کیا کرتے ہیں بھائیس کی پرمیشن نہیں ہے اس لیے ہم بھائیس چینج کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی بھائی وہ مسئلہ ایک ہو گیا ہے کیا ہوئے وہ شاپر پھٹا ہے تو وہ کباب شباب سارا کچھ وہ گھر گئے ہیں خالی بوتل بچی ہے جی کہاں گھر گئے ہیں یہ کاسم مرکیٹ والا شاہرہ نہیں ہے اُدھر کیسے میں نے صحیح شاپر نہیں لیا تو آپ کو تو صحیح دیا تھا پتہ نہیں بھاٹ گیا ہے کیا ہوگا ہے آپ کیا کرنا ہے کیا کریں صرف بوتل بچی ہے میں نے فون کر کے بولا کہ وہ بھائی آرہی تو میں نے اس کو چھوٹے کو بولا کہ تم چلے جانا گیٹ پہ وہ کھڑا بھوکا بھی بوتل خالی بوتل دے کیوں خالی بوتل ہو گیا کہیں آپ کیا کریں پھرے اب میں کیا بتاؤں بھائی وہ لوگ صحیح بات تھا میں نے بھی کال کر کے بولا کہ وہ آرہے آپ لوگ گیٹ بھی رہے ہیں نہیں تو وہ کباب گرے ہوئے تھے روڑ سے تو اب کیا کریں وہ ہی پھا کے دیکھے ہوں روڑ میں کیا کر رہی رہے ہیں روڑ کے بیچ میں گر گئے ہیں کباب نے اٹھا لیا ہے وہاں اٹھا کے شاپر میں ڈالیں گے پر روٹی بھی گیٹی روٹی بھی کبابوں بھی تو چٹنگ بن گئی ہاں 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 اچھا بات سنیں میں مزاق کروں یہ کر کے باس کڑا ہوں کسی کو جنگیں اٹھا کے لیا ہے مجھے یہ ٹینشن کی ہے آپ نے بھائی میری جوان نکال دی تھی یہ آب کے ساتھ ہو گیا چوتا تھے کوئی ب ہے نہیں مجھے تینشن تھی جو لگے پیسے وہ آپ کے تضائے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گے اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ترست ضائے ہو جاتا مجھے بھائی مجھے پیسے